السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ارشاد پروڈکشن ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے ہمیں ایک ایک حرف پر اس کا عجر و سواب ملتا ہے لیکن عوام الناس میں ایک تعداد ایسی بھی ہے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور جب رمضان شریف آتا ہے یا کوئی مقدس رات آتی ہے تو وہ لوگ قرآن پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک بڑی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں ناظرین آج کل اکثر و بیشتر لوگوں کی تعداد ایسی ہو گئی ہے جنہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے وہ لوگ سیکھنا تو چاہتے ہیں مگر ان کی عمر اتنا زیادہ ہو گئی ہے یا وہ اپنے کام کاج میں اتنا بزی رہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی مسجد یا مدرسے میں جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکے تو ایسے ہی لوگوں کے لئے میں اس چینل پر پھر ایک بار ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو بلکل زیرو سے بلکل شروع سے قائدہ پڑھنا سکھاؤں گا اگر آپ روزانہ میری ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل تین مہینے کے اندر آپ کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا قرآن پاک پڑھنے کے لئے ہمیں تین اسٹیپ فولو کرنا ہوگا پہلے اسٹیپ میں ہم اس قائدوں کو پڑھنا سیکھیں گے اور جب اس قائدے کو پڑھ کر ہم مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم بڑھیں گے دوسرے اسٹیپ کی طرف اور دوسرے اسٹیپ میں ہم پڑھیں گے اممہ پارا اور جب ہم اممہ پارا پڑھ کر مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم بڑھیں گے تسرے اسٹیپ کی طرف اور تسرے اسٹیپ میں ہم پڑھیں گے قرآن پاک اور اسی طرح آپ لوگ گھر رہ کر ہی قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو روزانہ میری ویڈیو دیکھ کر اس سبق کو اچھی طرح مش کر لینا ہے اور اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا ہے اور روزانہ آدھا گھنٹا آپ کو سبق کو مش کرنا ہے فیلحال جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے قائدہ اور اس قائدے کا نام ہے نورانی قائدہ سب سے پہلے آپ کو یہ قائدہ خرید لینا ہے یہ قائدہ آپ کو قریب ہی اسلامی کسٹور سے مل جائے گا آپ جب اس قائدے کا نام بولو گے یا پھر یہ تصویر دکھاؤ گے تو وہ یہ قائدہ دے دے گا تو جب ہم اس قائدے کو اپن کرتے ہیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں علف با کی تختی نظر آتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے تختی نمبر ایک تو اس کے بعد تختی نمبر دو اس کے بعد تختی نمبر تین تو اسی طرح ملا کر کل ستائیس تختی نمبر ہیں جب ہم ستائیس تک تختی نمبر مکمل کر لیں گے یاد کر لیں گے تو اس کے بعد ہم شروع کریں گے امہ پارا ناظرین کرام آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر ایک مفردات کے بیان میں سب سے پہلے قائدے کو پڑھنے سے پہلے ہمیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے اور کہیے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ رحمن رحیم ربی یسر وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرْ وَبِكَ نَسْتَعِينُ ربی زدنی علمن ربی يسر وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرْ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاعُ ربی زدنی علمن ربی يسر وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرْ اس کو آپ کو تین مرتبہ پڑھ لینا ہے یہ دعا ہے تو اب ہم شروع کریں گے الف باقی تختی تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اس کو الف کہتے ہیں جلدی سے آپ کو پڑھنا ہے اس طرح نہیں کہنا ہے با یہ ہے با با کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے اس طرح کا اور اسے با کہتے ہیں اسے با کہتے ہیں با تا یہ ہے تا اسے تا کہتے ہیں تا جس طرح میں پڑھا رہا ہوں آپ کو بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرنا ہے تا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں اور یہ ہے تا تا سا سا اپنی زبان کو باہر کر کے نکالنا ہے سا 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 کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں سا جیم 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 کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے بیچ میں ایک نکتہ ہوتا ہے جیم جیم ہا 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 خا 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 کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اس طرح کا خا جیم ہا خا دال 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 کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ نکتہ نہیں ہوتا ہے دال 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 کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے را کے اوپر ایک بھی نکتہ نہیں ہوتا ہے اس کو آپ کو را پڑھنا ہے رے نہیں پڑھنا ہے زا کی پہچانی ہے کہ اس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے سین کے اوپر ایک بھی نکتہ نہیں ہوتا ہے شین 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 کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں ایک دو تین شین سین شین سواد 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 واد 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 کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اس طرح کا واد سواد واد تون 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 دون 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 اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے دون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے تون دون عین 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 کو آپ کو اچھی طرح عدا کرنا ہے عین عین غین غین عین غین غین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے غین فا 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 کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اب دیکھئے با اور فا دونوں کی شکلیں ایک ہی ہیں مگر فا میں یہ گول 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 ملا ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک نقطہ رکھا ہوتا ہے فا آف 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 جس طرح میں ادا کر رہا ہوں آپ کو بھی اسی طرح ادا کرنا ہے آف آف کاف آف 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 کی پہچانی ہے کہ اس کے اوپر دو نقطہ ہوتا ہے آف کاف کاف اس کو بڑا کاف اور اس کو چھوٹا کاف بھی کہتے ہیں لام 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 میم 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 نون 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 واو 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 ہا ہا واو ہا ہمزہ 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 یا یا ہمزہ یا 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 ہمزہ یا یا اب یہاں لکھا ہوا ہے نقطوں کی پہچان اب اس میں آپ کو نقطوں کی پہچان کرنا ہے لکیر کے نیچے ایک نقطہ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ با کا نقطہ ہے اور لکیر کے اوپر دو نقطہ تو یہ تا کا نقطہ ہوا لکیر کے اوپر تین نقطہ تو یہ تھا کا نقطہ ہوا اور لکیر کے اوپر ایک نقطہ تو یہ جیم کا نقطہ ہوا لکیر کے نیچے دو نقطے لکیر کے نیچے دو نقطے تو یہ یا کے نقطے ہیں اس میں یا کے نقطے تو نہیں ہیں لیکن آگے کے سبق میں آپ کو یا کے نقطے ملیں گے جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ یا اس میں تو یا نہیں ہے لیکن آگے کے سبق میں آپ کو یا کے نقطے ملیں گے تو آج کے لئے سبق اتنا ہی کافی ہے اور آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو علف سے لے کر یا تک جتنا میں نے پڑھایا ہے آپ کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے ذہن میں بٹھا لینا ہے مطلب اگر میں بولوں کہ اس میں با کونسا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ والا شکل آ جانا چاہیے اور اگر میں پوچھوں کہ اس میں جیم کونسا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ جیم کا شکل آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے اسی طرح اگر میں بولوں کہ اس میں واو کون سا ہے تو آپ کے ذہن میں واو کی شکل آ جانی چاہیے اور اسی طرح اگر میں بولوں کہ اس میں دال کون سا ہے تو دال کی شکل آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں